السلام علیکم ناظرین آج آپ کے سامنے اس ماہ کی مناسبت سے جو ہم آیت لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں وہ بڑی جامع اور اہم ہے اور اسلام کے حساب سے بھی وہ انتہائی جامع آیت ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ آج انسانیت کے لیے بنی نوی آدم کے لیے دین کو اللہ تعالی نے مکمل کر دیا یعنی سورہ مائدہ کی وہ آیت جس کو ہم اکمال اسلام یا اتمام اسلام کے نام سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے انسانوں کے لیے اسلام کو پسند کیا ہے اسلام کو اس نے منتخب کیا ہے دین کو اللہ تعالی نے بنی نوی آدم کے لیے منتخب کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے آئیے دیکھتے ہیں اسلام کہتے کسے ہیں اور مسلمان ہوتا ہے کون جب لفظ اسلام کی ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لفظ مسلم اس اونٹ کے لیے بولا جاتا تھا عرب میں اور آج بھی بولا جاتا ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو اس کا مالک اسے جہاں اٹھائے وہ اونٹ وہاں بیٹھے جہاں رو کے وہاں رک جائے جب کھانے کو دے اس پر وہ راضی ہو جب اسے کام لینا چاہے وہ اونٹ کام لے اس متی اور فرما بردار اونٹ کے لیے لفظ مسلم استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہیں اگر وہ اونٹ ذرا بھی اس کے خلاف کچھ کرتا ہے تو اس کا مالک اس پر سختی اور تنبیہ کرتا ہے اس لحاظ سے اس معنی کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں لفظ مسلم تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہر ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارے نکیل ہماری زندگی کی رسی اور ڈور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں یہ لقوی معنی ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اسلام کو ہمارے لئے کیوں منتخب کیا جب دیکھتے ہیں تو دوسری آیت ہمیں بتاتی ہے اند دین اند اللہ الاسلام اس لیے کہ اللہ تعالی کے نزدیک اگر پسندیدہ کوئی مذہب یا دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے اور اسلام کے معنی جیسے کہ ہمارے سامنے آگئے ہیں کہ بندہ اپنی تمام خواہشات اپنی تمام مرضی اپنے تمام عامال اللہ کے حکم کے مطابق کرے اللہ کی مرضی کے مطابق کرے اگر وہ اس کے برخلاف کرتا ہے تو سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہم اپنے مسلمان ہونے میں مسلمان ہونے میں یا اسلام کے ثبوت میں جھوٹے تو نہیں ہیں اگر ایسا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے عامال پر اپنے کاموں پر اور اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ دین ہم کو دیا ہے اسلام کی شکل میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لئے آج دین کو مکمل کر دیا اس کے بعد اب کوئی راستہ کوئی طریقہ کوئی قانون کوئی دستور یا کسی کا کوئی حکم ہمارے اوپر چلنے والا نہیں ہے اور ہمیں اس کو ماننا ہوگا کہ ہمارے تمام زندگی کے مسائل اگر حل ہونے ہیں تو وہ اسلام سے اگر ہمارے تمام مسائل کو ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسلام سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی بات مانیں تو اس دین کو مکمل طور پر اپنانا ہوگا اسی کو اللہ میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام کو مان لیا یعنی ایک رب کا اقرار کر لیا اور کہا کہ میں مسلم ہوں اب اس کے لئے اس بات کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ وہ اپنے معاملات میں کسی دوسرے کا سہارا لے یا کسی دوسرے دستور یا قانون زندگی اور اگر انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے تو ایزے مسلم جب ہم کلمہ اللہ 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 پڑھتے ہیں تو ہم پر یہ لاغو ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ مان لیا کہ اب ہم اپنی زندگی کے خود مالک نہیں ہیں ہماری زندگی کا مالک اللہ ہے ہمارے نکیل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا ہر عمل جتنے بھی ہمارے زور زمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے اس کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے تب ہم لفظ اسلام اور لفظ مسلم ہونے کا حق ادا کرتے ہیں اور اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ پچھلے ٹکڑے میں فرمایا کہ یہ دین آپ کے لئے مکمل کر دیا دستور حیات زندگی گزارنے کا طریقہ زندگی گزارنے کے قوانین اصول و ذوابی سب اللہ تعالی نے دے دیا اگلی آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ ایک نعمت کے طور پر آپ کو ملا ہے قرآن کی شکل میں آپ کو دیا گیا ہے کہ کیا قوانین ہوں گے کیا اصول ہوں گے کیا ضابطیں ہوں گے اور کس طرح آپ کو زندگی گزارنے ہوگی یہ دراصل اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے پوری دنیا اپنے اصول اپنے طریقے اپنے قانون بناتی ہے بدلتی رہتی ہے جس سے نہ تو اس ملک کو ان کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے دن بدن ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں جس کے نجیز میں تبدیلی آتی ہیں لیکن اللہ تعالی کا یہ ایسا اٹل اور حتمی قانون ہے جو قرآن اور دستور کی شکل میں بنی نوع انسان کو دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل و تبدیلی نہیں ہو سکتی آخری نبی الزمہ آئیں ان کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے اس میں کوئی حضب و اضافہ نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالی نے انسانوں کی فطرت ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ اصول اور ذابطہ اور قوانین دیئے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کو نعمت کے طور پر یہاں پر استعمال کیا کہ یہ قرآن اور یہ اسلام آپ کے لئے نعمت ہے و رضیت لکم الاسلام دینا اور اللہ تعالی بھی اس پر راضی ہی ہے تب ہی وہ مسلمانوں کو یا انسانوں کو اللہ تعالی نے دیا اگلی آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انت دینا انداللہ الاسلام کہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی طریقہ کوئی مذہب پسندیدہ ہے تو وہ اسلام ہی ہے اور اسلام کیا ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہے اس کا مفہوم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو مانے اور اللہ کی نامانے تو اس کے مسلمان ہونے میں شک ہے اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس بات کا اقرار کر لیا راضی ہو گیا کہ اللہ ہی رب ہے دین صرف اسلام ہی ہے محمد صرف نبی ہے تو وہ کامیاب ہو گیا دراصل اس آیت میں اسی بات کو اللہ تعالی نے بڑے اچھے انداز میں واضح کیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کس طرح سے اسلام نافذ ہو رہا ہے اگر نہیں ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس نعمت سے ہمیں استفادہ کرنے کے توفیق دے آمین